اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اپ ڈیٹ کے طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ قریبی لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوا ہے اور پتہ لگا ہے کہ الحمدللہ آپا 99% وہ کام مکمل کر چکی ہیں ڈرافٹ کا کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آج کسی بھی وقت مکمل ہو جائے گا یعنی کہ 100% میں تبدیل ہو جائے گا اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ جمعیرات کو یہ کام ہو جائے گا اور اس بات کی خوشخبری انشاءاللہ تعالی آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ آگر کے ویڈیوز کے ذریعہ جمعہ کو کسی بھی ٹائم آپ لوگوں کو بتا بھی دیں گی اس بات کا اندازہ ہوا ہے اور چونکہ ابھی جو لیگل کا روائی ہے وہ تمام طرح سے ہر طرح سے ہو رہی ہے ایک ایک معاملے کی چار چار پانچ پاس ثبوتیں اور پانچ پاس ساتھ ساتھ کاپیاں جو ہے کورٹوں سے اور تمام ادھکاریوں سے جو بھی اتھورٹیز ہوتی ہیں ان سے لے کر کے مکمل کیا جا رہا ہے کہ اگلی جو سپریم کورٹ میں ڈیٹ آ رہی ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی اڑچن نہ آ سکے اور کسی بھی طرح سے سامنے کی پارٹیاں جو ہے وہ مدعانہ بنا سکیں اور اپنی کارروائی جو ہے جو ڈیپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے نقشٹ آرڈر جس میں یہ کہا جائے گا کہ تمام کارروائیاں پوری ہو گئی ہیں اس کے بعد ہم ایکاؤنٹ ڈیفریز کریں گے اس کے بعد تمام چیزیں کھولنے کی اور پرابرٹیز سے اپنی جو ہے تسلط ہٹانے کا کام کریں گے تو آپا ڈاکٹر نوہرہ شاہد صاحبہ نے معاملے کو سمجھتے ہوئے اپنے وقت کو زائے کیے بغیر تمام چیزوں پر کارروائیاں جاری رکھی اور رکھ کر کے اب الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ نبے پرسنٹ تک آپا ڈاکٹر نوہرہ شاہد صاحبہ نے پچھلے جمعہ کو یہ بتا دیا تھا کہ اب وہ کام مکمل ہو چکا ہے اب نئے اپڈیٹ اور قریبی ذرائع کے مطابق اب وہ 99 پرسنٹ تک مکمل ہو گیا ہے آج یہ اکل جو ہے وہ چیزیں 100 پرسنٹ میں ہو کر کے تبدیل ہو کر کے انشاءاللہ پرسنوں کے دن آپا کے موہ سے زربانی خود ہی سن لیں گے دوسری ایک چیز جو بڑے پیمانے پر آ رہی ہے کہ ایڈی کا جو ہے ایڈی کا جو ہے وہ سیز کی جاری ہے جائدادوں کو اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں تو لہٰذا اس بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیز آلیڈی سیز ہے جو چیز اٹیچ ہے ایڈی کے اور تمام ایجنسٹیوں کے زمن میں وہ پھر سے کیا اٹیچ ہوگی یہ چیز کہیں سے کہیں تک سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لئے آپ لوگ بلکل بھی گھبرانے کی کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اب دشمنوں کے لئے گھبرانے کی اور ان کے واویلہ مچانے کی کا وقت آ چکا ہے اور بہت ہی قریب اس چیز کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ان کی بوغلاہٹ بھی دیکھ کر کے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایم آئیم کے ایک دلال کو کل دن بھر اس کے خلاف انویسٹیگیشن چلایا گیا اور اس کی بوغلاہٹ سے وہ بندہ جو ہے جو اندر کی ایڈی کی پوچھتاش کے مطابق جو خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں اس کی بوغلاہٹ سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی بوغلاہٹ اب اس بات میں مہر ثابت کرتی ہے کہ وہ اب بہت دن تک باہر رہنے والا نہیں ہے اس کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا ہے اب وہ پھوٹنے والا ہے بلکہ پھوٹ چکا ہے کل تو پہر کے ٹائم تک ایڈی کے دپارٹمنٹس کے لوگوں نے جو ہے ایم آئیم کے ایک گلی کوچے کے لیڈر جو کی شہباز آمد خان کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا کی سمجھئے کہ نوٹس جاری ہوئی تھی مجھے نوٹس میرے ہاتھ لگ چکی ہے اس میں جو آپ کے سننے کا جو معاملہ ہے آہ کی آہ مشٹر سہباز آمد خان سناف نیچے کے لائن میں لاشٹ پیراغراف میں ہے سناف مسعود آمد خان آہ ہیر بائی ڈائریکٹر ٹو امیڈیٹلی ویکٹ اینڈ ہینڈ آور دا آہ پروپرٹی ٹھیک ہے تو اس چلی کی یہ چیز جو ہے وہ اس بات پر مہر لگا دیتی ہے کہ دشمنوں کی خائنوں کی جو بدکیدانہ رویہ رہا ہے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اس کا گھڑا اب بھر چکا ہے اب بھونٹنے والا ہے انشاءاللہ ان کا وقت بہت قریب ہے اور ان کی دو گھنٹوں کی جو ایک بکواس ہے اور فون کالنگ پروگرام جو ہے دو گھنٹے تک چلنے والا اس کو میں نے بڑی کوشش کی کہ دیکھوں لیکن اتنی بھدگی اور اتنی واہیات گوئی اتنے جھوٹ اور اتنی بتمیزیاں جو آئی اس میں بکھی گئیں کہ میں چار پانچ پر اس ویڈیو کو کھولا اور کھول کر کے میں نے سوچا کہ دیکھوں وہ اس میں پتہ نہیں کون کون سی بات ہے اسد الدین او ایسی جو ہے پارلیمنٹ میں بولتا ہے میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور دلی کے پروپرٹی متیر رحمان جو ہے کیا کر رہا ہے سیل کر رہا ہے یا کیا کروا رہا ہے جو بتتمیز کہیں کہا یہ میں سب سے بڑی بات یہ دیکھوں کہ یہ اول دن سے آخری دن تک یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ میری زبان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو بھئی کون تیرا مقابلہ کرنے جاتا ہے کتوں کے اور گدہوں کی زبان کا مقابلہ کوئی کر سکا ہے وہ بھونکتے رہیں زبانوں کا مقابلہ کوئی انسان اشرف المخلوقات کتے اور گدہوں کا مقابلہ کون کرنے جاتا ہے تو بھوک دو دو گھنٹے بھوکتا رہے تجھے کوئی مقابلہ کرنے کا کسی کو شوق نہیں ہے اور کوئی بھائی ساتھ تھے جو فون پر بتا رہے تھے کہ اصد الدین اویسی آواز اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اصد الدین اویسی جو ہے اس گدہے کی طرح ہیں جو ہمیشہ بھونکتا رہتا ہے اور چلاتا رہتا ہے چیخنا چلانا اگر عزت کا اور کام کا یہ میار ہوتا کام کا ثبوت ہوتا اصد الدین اویسی کو چاہیے کہ وہ بلیک میلنگ سے ہٹ کر کے پروپرٹیز کو غمن کرسنے سے ہٹ کر کے مسلمانوں کے اوٹوں کو پورے ملک برمے برباد کرنے سے ہٹ کر کے کام کر کے دکھائیں ورنہ اگر چلانے کی بات کی جائے تو گدہا وہ سب سے بڑی مخلوق ہے جو سب سے زیادہ چلاتا ہے اور سب سے زیادہ شور مچاتا ہے لہذا اس بات سے پتا چلا کہ اگر چلانا چیخنا اور شور مچانا اگر کام کا میار ہوتا تو گدہا دنیا کی وہ سب سے بڑا جانوں میں جانداروں میں جانوروں میں ایسی چیز ہوتا جس کے خلاف جس کے تعلق سے انصاف کیا جاتا لہذا اسد الدین او ایسی کا پارلیمنٹ میں چلانا اس بات کا ثبوت ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے کام کرنے والے ہیں لہذا یہ کام کرنے کا میار بلکل نہیں ہے کہ چیخنا چلانا اور باتیں کرنا اس طرح سے کوئی بھی میار ثابت نہیں ہوتا لہذا اس طرح سے جو ہے ایم آئی ایم کا جو دلال ہے شہباز احمد خان اس کے تعلق سے نوٹس میں کہہ دیا گیا ہے جیسا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی گئی لینچ سے پہلے تک ایڈی والوں نے اس کے دفتر میں بیٹھ کر کے تمام طرح کی جانچ پڑتال کی لیکن وہاں کیا دیکھا گیا کہ یہ جو ہے بلک میلر جو شہباز احمد خان ہے ایڈی والوں کو کہتا ہے صاحب چائے پلا دوں صاحب ساموسہ کھلا دوں صاحب کافی مغوا دوں یہ کرو دوں تو ایڈی والوں نے کہا کہ یہ بلکل ہم لوگوں کو سیریس نہیں لے رہا ہے لے جلو اس کو دفتر لہذا لے گئے لینچ کے بعد وہاں پر دفتر میں اس سے پوستاج کی گئی پوستاج کے درمیان میں یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر ہر گھنٹے میں دو دو بار صاحباز احمد خان صاحب پشاپ کرنے کے لئے چھٹی مان کر کے گئے ان کا پہجامہ گیلا ہوتے ہوتے بچہ جو ہے ایڈی والوں نے بار بار یہ چیز کہا کہ تجھے بھائی آج ایسی بھی نہیں چل رہی ہے ایسی بھی بہت سی لو ہے تجھے بار بار سوسو کیوں آ رہی ہے لہذا صاحباز احمد خان کا پتلون گیلا ہونے والا تھا اسی بھبرہات کو وہ کم کرنے کے لئے آ کر کے دو گھنٹے کے پوری مکمل طریقے سے دو گھنٹے کی فوننگ پروگرامنگ کیا ہے انہوں نے فون کالنگ پر آ کر کے لوگوں سے ہفوات گوئیاں کی ہیں لوگوں کے وقت کی بربادی کی ہے لہذا اس طرح سے صاحباز احمد خان کو لاشت میں پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے وہاں سے ای ڈی کے دفتر سے چھوڑا گیا اور یہ کہا گیا کہ نوٹس میں جو کہا گیا ہے نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ دس دن کے اندر اندر یہ لائن جو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ دس دن کے اندر اندر اپنے دفتر کو خالی کر دو ورنہ کارروائی ہوگی سخت سے سخت کارروائی ہوگی آج کی اپ ڈیٹ کے طور پر صاحباز احمد خان نے اپنے تمام فالورز کو ان لوگوں کو جو ایف آئی آر کی ہوئی ہیں جو گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں جن لوگوں کو یہ صاحباز احمد خان اور اسد الدین اویسی نے نہ گھر کا چھوڑا نہ گھاٹ کا چھوڑا ان لوگوں کو دفتر میں بلا کر کے ان کو ٹرینڈ کر رہا ہے آج صبح دس بجے سے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگ کمپلینر آ رہے ہیں کمپلینروں کو ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ تم لوگوں کی چپلے گھس جائیں گی جب آپ لوگوں نے جس نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا اس نے صاحباز احمد خان نے کہا تھا کی کوکٹ پلی یا نام پلی کسی کوڑ میں آو لیکن وہ وہاں جب لوگ پہنچے تو ان لوگوں سے کہا کہ اب جو ہے ہماری دفتر میں آ جاؤ وہاں پر ہم لوگ بیٹھیں گے نہیں بات نہیں کریں گے لہٰذا لوگ وہاں سے پھر چل کر کے لوگ اپنے دفتروں کو اپنے تو یہ جو بات کہی گئی تھی کہ لوگوں کی چپلیں گھسنے والی ہیں اور تمام طرح سے ان کو بہت زیادہ نقصانات کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا تو وہ چیز صادق اور ثابت آ چکا ہے لہٰذا ان تمام امائیم کے ملونوں کے بد کردار جو ہیں لینڈ گرائبروں کو آپ لوگوں نے ان پر یقین کیا ہے تو یہ کس طرح سے دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتے ہیں یہ آپ لوگ خود دیکھیں گے بلکہ دنیا دیکھ رہی ہے قابل مبارک بعد ہیں وہ لوگ جو الحمدللہ رب العالمین اللہ کے حکمے سے صبر بھی کرتے ہیں اور صبر کے بعد اس کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں اور اتمران سے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی تمام پروسس ہیرہ گروف آف کمپنیز کا مکمل ہونے کے بعد ان کے ایکاؤنٹس میں پیسے پہنچنا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے یہ تمام اپ ڈیٹ ہے اور بہت ساری بات ہیں لیکن ہم لوگوں کے وقت کی زیاد نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صادق اور اچھی خبریں سچی خبریں پہنچتی رہیں اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہیرہ گروف آف کمپنیز سے وائلہانہ محبت ہے انہیں لگاؤ ہے تو انہیں لوگوں کو جو صبر کے ہوئے لوگ ہیں اور واقعی میں قابل داد وہ تحسین ہیں ان لوگوں کو ہیرہ گروف آف کمپنیز کی خبریں ملتی رہنی چاہیے لہٰذا اس طرح سے یہ اپ ڈیٹ ہے اور سہباز احمد خان کے آٹھ دن اور بچے ہیں ان کو دفتر اپنا خالی کرنا ہے جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ترہ ترہ کا جو ہے لون لیا گیا اور لون کا یہ وہ مطلب تمام طرح کی باتیں جو اول دن پر ہم لوگ سنتے تھے اس میں آج تک کوئی معاملہ اپ گریڈ نہیں ہوا وہی ہسی پیٹی باتیں وہی لانت زدہ باتیں وہی ارشد وشیر مطنی آقل جدہ متیور رحمان سابر بابو بائی خان اور پتہ نہیں کون کون میں تو سوچتا ہوں یہ خواب میں بھی جو سوتا ہوگا تو یہی باتیں جو ہے خواب میں بھی رٹتا ہوگا اس کی بیوی کہتی ہوگی ارے سو رہے ہو کئی خواب دیکھ رہے ہو کیا کر رہے ہو آپ ٹھوڑی بنا رہے ہو لائیو تھوڑی آئے ہو جو سو رہے ہو تم سوتے رہو یہ کیا بابو بائی سابر خان تمہارے خوابوں میں آتا رہتا ہے تو اس طرح سے ان کی لانت زدہ کام جو ہیں ان کے خوابوں میں بھی ان کی بارہ بارہ وجہ تک لائیو آ کر کے اور تو دوستہ حباب سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ اتمنان سے رہیں جہاں بھی رہیں پرسکون رہیں ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے پیروں پر کلانیاں ماری ہیں ان لوگوں کا دردر بھٹگنا مقدر ہے انشاءاللہ اتالہ اب ہم یہاں سے جمعہ کے دن سے انشاءاللہ ایک نئے دن کا آغاز کریں گے جیسا کی آپ لوگ سنیں گے اور بہت جلد سپریم کورٹ کا جو کام بچا ہے اس کو نئی تاریخ لے کر کے جلد از جلد تاریخ لے کر کے علماء ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے بیل کو ان کی زمانت کو بدستور کیا جائے گا اور تمام طرح سے کمپنی کو رن کیا جائے گا جو بھی آرڈر لینا ہے ڈپارٹمنٹس کو ابھی جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو لے کر کے کمپنی پھر سے اپنے پہلے کی طرح سے رفتار میں روا دوا ہوگی انشاءاللہ وطالعہ ان باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ